ازادہ ہی رہنا ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میسم تمار ہی رہنا آنچائے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ سب کچھ نسار کرنے کو تیار ہی رہنا بزدل نہیں بننا نہ عقیدے کو بدلنا جیسے دیگو غالات ازادہ ہی رہنا لا حلو لا قوتہ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا مولانا و مولستق علیہ جددل حسن والحسین عبل قاسم محمد والی طیبین طاہرین المعصومین المظلومین و لانت اللہ علی آدائہم اجمعین من یومنا حضر الہ یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم و ازدلہ ابراہیما ربہو بکلمات فہتماہمنا قاللنی جعلوکا لناس امامہ صلوات مجھے محمد اللہ 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 چاہتے ہیں اس کی آواز تھوڑی سے بھائیے تھوڑی سے آواز ایک صلوات گئے محمد اللہ 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 حضر الگرامی برادرانی مانی ماتمدارانی سرکار سید و شہدہ موالیانی حضر الگرام اس موضوع پہ تو کچھ اتائے مولا ہے مسلسل میں آپ کے خدمت مرز کر رہا ہو اور آپ کے ہاں ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی ٹائم کی پہنندی جس قوم میں وقت کی قیمت ہے وہی قوم کامیاب ہے آج کے دور اور جہاں وقت کی قیمت نہیں ہے وہ قوم پیچھے چلتی چلی جا رہی اور آپ یا جتنے لوگ تشریف فرمائے کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ کم لوگ بیٹھے ہیں آپ نے جس کے لیے فرش بچھایا ہے وہ آ چکے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہماری اور آپ کی گنہگار آنکھیں ہیں جو انہیں دیکھ نہیں پاتے ہیں مصومین علیہ السلام مجلی سے حسین میں تشریف لاتے ہیں تو خیر یہ چیز مجھے بہت اچھے لگی آئیے آج میں آپ کی خدمت مرضہ کروں لیکن کتنا ہے مسئلہ ہے محمد کا ابھی تک میں آپ کی خدمت میں یہ نہیں ارضہ کیا کہ امام کے استلاحی معنی کیا ہے استلاحیت ہوتی ہے ایک لغت ہوتی ہے لغوی معنی تو ہم نے جب امام کے استلاح استلاحی معنی دیکھے تو ہمیں ملا قائد رہبر لیڈر حادی پیشوا ایک اور استمانی ہے جو آگے آگے ہو یہ ہے امام کے استلاحی معنی ہمیں اپنے بچوں کے لئے ارزہ کرو مسجد میں جاتے ہیں نماز پہنے ہیں آپ نے دیکھا مسجد میں محراب بنے ہوتے ہیں یہ محراب کیوں بنے ہیں امام کے ایک استلاحی معنی ہے جو آگے آگے ہو مسجد میں محراب کیوں ہیں کہ یہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لئے اگر یہ کہا جائے کہ خواب و خواب دیوار ٹھڑی کر آ رہے ہیں آپ امام کو اپنے ساتھ صف میں لے لیجئے لائن میں لے لیجئے اگر کسی نے یہ بات کہی تو فوراً مفتیان دین کا فتوہ آئے گا اگر عام امام عام نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو شان امام نہیں رہ جاتی پتا نہیں چل پائے گا پڑھنے والا کون ہے پڑھانے والا کون ہے فرق ہونا چاہیے بس یہی سے دنیا کو سوچنا چاہیے کہ جب عام امام مسجد کی دورکت کا امام عام نمازیوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا تو پھر جو اماموں کا امام ہو وہ غیروں کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا تھا یہ ہے استعلاح جہاں استعلاح استعمال ہوتی ہے نوجوانوں وہی پہ لغت بھی استعمال ہوتی ہے اگر بچوں آپ سے کوئی پوچھے نوجوانوں آپ سے کوئی پوچھے کہ امام کے لغوی معنی کیا ہے تو اب لغت بھی سن لیجئے ذہن میں رکھی آپ امام کے لغوی معنی ہے اس ساہل کو کہتے ہیں اس رسی کو کہتے ہیں جو میمار کے ہاتھ میں ہوتی ہے ذرا غور کریں آپ اب میں لوگو بھی معنی امام کے بتا رہا ہوں آپ نے دیکھا ہے راج کو جو گھر بناتے ہیں کیا بولتے ہیں ادھر مجھے نہیں پڑھا ہمارے طرف راج مستری اور اردو کا اگر ایک اور لاب استعمال کریے میمار ہے آپ نے دیکھنا کہ وہ دیوار بناتے جاتے ہیں اسے لٹکا لٹکا کے دیکھتے جاتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں امام کے لغوی معنی ہے اس ساہل کو کہتے ہیں اس رسی کو جو میمار راج مستری کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ دیوار بناتا جاتا ہے لٹکا لٹکا کے دیکھتا جاتا ہے اب میں آپ سے تھوڑی دیر کے لئے کہوں اگر اس میمار کے پاس اس راج کے پاس یہ رسی نہ ہو یہ ساہل نہ ہو دن بھر دیکھے دن بھر دیوار بناتا رہے شام میں وہ بھی دیکھے اور آپ بھی دیکھیں دیوار ٹیڑھی بنی ہے اب میرا محترم مجھوہ مجھے بتائے وہ دیوار گرانی پڑے گی کے نہیں آپ کہیں یہاں بس یہی سے دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر میمار کے پاس وہ ساہل نہیں ہوتا تو اسے پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ دیوار سیڑھی بنا رہا ہے یا ٹیڑھی بنا رہا ہے اب جن لوگوں کے پاس امامت والی رسی نہیں ہے انہیں کیا پتہ وہ عبادت کس طریقے سے کر رہے ہیں سلوات بھیجے محمد و رولی محمد پر دنیا آئے مجیس حسین میں ہم بتائیں دنیا کو ہمارے امام کی اسمت قرآن پڑے قرآن حدنی قرآن مجید نے جہاں اپنا قصیدہ پڑھا یہ دنیا والوں وہیں پہ قرآن نے اہلِ بیت کو فراموش نہیں کیا کتنی آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید اب اپنے بارے میں اعلان کر رہا ہے وَلَا رَجْبِ وَلَا يَعْبِسِ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين کیا مطلب قرآن کہہ رہا ہے اس کتاب کے اندر ہر خوش ہر تر کچھ سومو دیا گیا سب کچھ اس کے اندر اب بتائیے قرآن نے کیا اہلِ بیت کو یہاں فراموش کیا نہیں قرآن پڑھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم كُلُّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَا هُو فِي اِمَامٍ مُبِين اگر قرآن نے اپنے بارے میں کہا اس کے اندر ہر خوش کوتر ہے تو قرآن نے اہلِ بیت کے بارے میں کیا ارشاد پرمایا ہمارے امام کے بارے میں كُلُّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَا هُو فِي اِمَامٍ مُبِين ہم نے ہر شئے کا احساب امامِ مُبِين میں کر لیا سورِ واقعہ پڑھ ہی ہے قرآن اپنے بارے میں اعلان کر رہا ہے لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُتَحْحَرُونَ قرآن وہ ہے جس کو پاک حضرات مسر سکتے چھو سکتے تو وہاں بتائیے کیا قرآن نے اہلِ بیت کو فراموش کیا نہیں اہلِ بیت کے بارے میں بڑھ کے قرآن نے کہا اِنَّمَا يُرِيقُ اللَّهُ لِيُسِبَا اَنْكُمُ الرِّدْسَا اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَدْحِيرًا تو آپ یہ صرف دیکھئے کہ قرآن نے جہاں اپنے بارے میں قصیدہ پڑھا وہیں پہلِ بیت کو بھی یاد کیا ارض کرنے کا نوجوانوں مقصد سے یہ ہے کہ اگر قرآن قانون ہے تو محمد اور آلِ محمد اس قانون کی تشریح کو کہہ دے اب یہ دنیا کی بے وقوفی ہے آپ کہتے ہیں قرآن مجید میں آیت ہے وَلَا الرَّدْبِ وَلَا يَعْبَسِنِ اللَّهُ فِي قِدَابِ مُبِين ہر کچھ کو تر ہے جب ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا نوجوانوں اس مثال پہ آپ غور کریں دنیا کہہ رہی ہے کہ جب اس کتاب کے اندر سب کچھ ہے دکھنا چاہیے دکھائی کیوں نہیں دیتا آؤ مجلسِ حسین میں ہم تمہیں بتائیں مجلس ہو رہی ہے کیسڈ بن گئی ہے ہم نے کہا آپ سلوات پڑھئی ہے آپ نے پڑھ دیا وہ بھی کیسڈ میں آپ نے نعرہ لگایا وہ بھی کیسڈ میں زاکر وہ بھی کیسڈ میں ممبر وہ بھی کیسڈ میں مجھما وہ بھی کیسڈ میں کیسڈ کو نکال لیجے ذرا ہاتھوں پہ پلٹتے رہیے گھورتے رہیے دیکھتے رہیے نہ آپ کو زاکر نظر آئے گا نہ آپ کو مجھما نظر آئے گا نہ آپ کو سلوات سنائی دے گی نہ آپ کو نعرہ سنائی دے گا مگر ہے سب کچھ کیسڈ میں ہے سب کچھ کیسڈ میں اب اگر کوئی کہے کہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا ارے توجہ پر پائے دکھائی کیوں نہیں دیتا تو کچھ قانون ہے آپ اس کیسڈ کو اس کی مشین کے حوالے کریے کہ لیجے کر دیا ادھر انہوں نے کیا زاکر بھی دکھائی دینے لگا مجمع بھی نظر آنے لگا سلوات بھی سنائی دینے لگی نعرہ بھی سنائی دینے لگا بس یہی معاملہ قرآن کا ہے جب تک قرآن جب تک قرآن حافظان قرآن کے پاس ہے کچھ نہ دکھائی دے گا ذرا اس قرآن کو محافظ قرآن تک جانے دو سلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر جس دن محافظ کے پاس جائے گا اس دن سب دکھائی دے گا قرآن تو ایسے دی آتے ہیں دنیا مطلب کچھ اور نکال لئی ہے وجہ بتائیے کیا ہے صرف یہ امام کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ اہلِ بہتِ اتھار کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صاحبی علیہ السلام دستر خان لگا ہے دستر خان پہ بڑے لذیذ خان لگا ہے ایک سوالی دیکھیں قرآن کی آیت وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے اب جس کی جتنی عقل ہے وہ اسی حساب سے تو سمجھے گا صحیح اگر سمجھائیں گے تو سب ماسو بھی ہیں کس کا مقصد کیا ہے ایک شخص داخل ہوا اور دیکھا تو امام سے کہہ رہا ہے یا امام آپ کو حشر کے دن ان نعمتوں کا بہت زیادہ حصہ دینا ہوگا تو امام نے کہا یہ بات تو نے کہا سے کہیں کہا یہ امام قرآن میں صاف لفظوں میں لکھا ہے لَتْ تُسْأَلُنَّا يَوْمَيْزٍ اَنِنَّا يَوْمَيْزِ کیا مطلب تم سے نعمتوں کے باہرے میں سوال کیا جائے گا امام کو آیت سنا رہا ہے امام مجھ سنا رہا ہے اور جواب میں کیا کہا کیا تُو نے تُو نے اللہ کو بھی اپنے جیسا کنجو سمجھ لیا ہے بخیل سمجھ لیا ہے کہ کھلا کے حساب لے گا بہت بڑی بات ہے اسی سو کہ یا امام پر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ بیٹھ میں تجھے بتاتا ہوں یہ جو تُو نے آیت پڑھی ہے تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا حقیقت ہے مگر اس نعمت سے مراد یہ نعمت نہیں ہے کہ پھر کہ اس نعمت سے مراد ہے ہم اہلِ بیعت کی محبت تھوڑا سا غور کریا ہم اہلِ بیعت کی محبت میرے مہترم مجمع نے غور نہیں کیا امام کہہ رہے ہیں اس سوال سے کوئی بچنے نہ پائے گا اس نعمت کے بارے میں جو قرآن کہہ رہا تم سے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کوئی نہیں بچے گا نعمت سے مراد ہے ہماری محبت کیا تم نے نہیں دیکھا جب تک ہماری نعمت درمیان میں نہیں آئی اللہ نے دین کو بھی مکمل نہیں کیا میں کیا سوال رہے ہیں جس دن ہمارے جد کی ولایت کا اعلان ہوا تب اللہ نے فوراً آیت بھیجی الیوما اکملتو لکم دینکم وَأَطْمَمْتُوْ عَلَيْكُمْ نِمَتِي آج ہم نے دین کو کامل کر دیا آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا اب سمجھ میں آیا نعمت سے مراد ہے ولایتِ علی اہلِ بیت کی محبت اس کا سوال سب سے ہوگا بچے گا کوئی نہیں سلوات بھیجیں محمد رالی انشاءاللہ رات میں جو کچھ باتیں ہیں اسی قرآن اور ہمارے امام سے انشاءاللہ اسے پہ گفتنگ ہوگی ایک دوبات اور سنوے آپ نوچو بانو قرآنِ مجید میں ایک سو چودہ سوری کس سورے کی کیا عظمت ہے ہمارے لئے کتابِ خدا کافی ہے یہ دعویٰ کرنا آسان ہے حضمنا کتاب اللہ ہمارے لئے کتابِ خدا کافی ہے لیکن اگر ان سے پلٹ کے پوچھ لیا جائے کہ قرآنِ مجید میں ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا الْحَدِينَ ہم نے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایک خاص قسموں کا آسمان سے لوہہ ناصل کیا یہ قرآن کو کافی کرنے والوں مجھے بتاؤ یہ لوہہ کس شکل کا تھا یہ لوہہ کس شکل کا تھا ہمیں نہیں پتا تو پھر کیوں کہتے ہو کتابِ خدا کافی ہے آؤ ہم تمہیں بتائیں اللہ نے جس لوہے کو نازل کیا تو آگے ایک جملہ آؤ اور کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِينَ ایک خاص قسم کا لوہہ بھی تھا نازل کیا آسمان سے فائدہ سنو مَنَعْفِهُن لِلنَّاس اس لوہے سے لوگوں کے لئے فائدے ہیں رہے کہاں ہے آپ اس لوہے سے لوگوں کے لئے فائدے ہیں یہ لوہے سے کیا فائدہ ہے لوگوں کا آپ اپنے نوجوانوں کے لئے آسان کر رہا ہوں یہ جس لوہے کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے اس سے مراد ہے ذُلْفِقَارِ عَلِي سَلَوَا جَجَ مُحَمَّدْ رَعْمَدْ 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 مَحَمَّدْ رَعْمَدْ 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 اور نہ آپ آئے سے آئیت ملاکھی دیکھیں میں اسے نہیں کہہ رہا ہوں لوہہ آگیا قرآن کا اللہ حصہ مَنَعْفِهُن لِلنَّاس لوگوں اس لوہے سے لوگوں کے لئے فائدہ ہیں فائدہ کیا ہے بس ایک جملہ سن لیجئے فائدہ ہے کیا ہوا جنگ خیبر کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے جملہ کہا یا علی تم جیو تمہارے بچے سلامت رہے یا علی خیبر کی جنگ کے بعد ہمیں پیٹ بھر کے خجورے کھانا نصیب ہوئی اب اگر ان کے سخاوت کے چرچے لوگ بیان کریں تو یہی تاریخ سامنے رکھے دنیا سے کہو خیبر کے بعد جنہیں پیٹ بھر کے خجورے کھانا نصیب ہوئی انہوں نے اسلام پہ کیا خرچ کیا یہ تو وہ ہے جو ذلفقار علی کے صدقے میں غنی بنے تھے سلوات بھی اس سے محمد رہو لے ہے کہنے لگے یہ جو لوہا اوپر سے آیا کبھی کبھی ہم لوگوں کی نوجوانوں مجبوری ہی ہوتی ہے آپ نے جیسا سوال کیا ہم نے ویسا چھوات دیا آخری بات کیا اوپر کارخانہ ہے جو وہاں سے یہ لوہا یہ تلوار آگے اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر مجھے یہ بتاؤ اسماعیل کے لیے جو دھنبا آیا سوال پہ سوال ہے اس لوہے کے اندر آگے قرآن کا جو حصہ ہے سخت روڑ ہے خدا کی خصم اگر آل محمد نہ ہوتے ہمارے امام نہ ہوتے تو آدمی شکل لوہے کو لوہے سمجھتا بس اور کچھ نہیں دنیا کہتی مولا علی کو سمجھ گئے بکواس کرتی ہے دنیا میں ابھی حقیقت میں ظلفقار نہیں سمجھی کہ ہم جانتے ہیں کیا ہے بتائیے کہ تیغ علی کا نام ہم نے کہا بس کہا ہم نے کہا صفت مجھ سے سن لیجئے یہ نسلوں کو پہچانتی ہے مولا کے چاہنے والے ہیں تھوڑا سچا ہو نسلوں کو کہنے لگے یہ نسلوں کو کیسے پہچانتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آئی بار ہم نے کہا قرآن پڑھا ہے کہا قرآن میں شہد کی مکھی والا سورہ پڑھا ہے کہا پڑھا ہے شہد کی مکھی کی صفت بتاؤ پھر ظلف قار کی صفت ہم بتائیں کہ یہ نسلوں کو کیسے پہچانتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم نے کہا شہد کی مکھی کی صفت یہ ہے اس عذا خانے سے پکڑیے ڈبی میں بند کریے اس مکھی کو اور لے جا کے مولا حسین کے روزے پہ چھوڑا یہ حسین ڈیکری کانو در میں آئے جب آپ وہاں چھوڑیں گے تو یہ پلٹ کے پھر یہیں آ جائے گی یہ ہے صفت آپ ٹھیکے دارانے امت مسلمہ سے میرا سوال ہے یہ واپس کیسے آ گئی کہ مولانا یہ نہیں جانتے آپ اس پہ وہی نازل ہوتی ہے اس لیے یہ راستہ پہچانتی ہے جملہ رائے گا نہ جائے اس پہ وہی نازل ہوتی ہے یہ راستہ پہچانتی ہے ہم نے کہا بس میرا بھی جواب سن لو جس پہ وہی نازل ہوتی ہے وہ راستہ پہچانتی ہے اور جو وہی سے نازل ہوتی ہے وہ نسلوں کو پہچانتی ہے سلوات بھیجتے محمد و رائے محمد بس حسیٰ سارے کرا بھی اگر آپ سن فقار کی تاریخ سے تاریخ کربلا تک لے جائے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کربلا میں جہاں پہ اتنی شہادتیں اتنی مسیبتیں بیاس کی شدت وہی پہ ذل فقار نے بھی آنسل بہایا ہے یہ حقیقت ہے سیجا آج چھے محرم کی صبح ہے ہر طرف چھے مہینے کے بچے کا ماتم ہو رہا ہے میں نے رات میں پڑھا سوئے دو جملے پڑھ رہا ہوں جنابی علیہ السلام علمہ رشید ترابی مرحوم جملہ پڑھتے تھے یہ چھے مہینے کا بچہ اس کے گلے پہ ہرمولہ نے وہ تیر مارا تھا کہ جس سے بڑے بڑے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا اللہ اللہ رشید ترابی جملہ سنیے گا وہ کہتے ہیں ادھر تیر لگا علی ازدر کے گلے پہ بچہ باپ کے ہاتھ پر زباہ ہو گئے چھے مہینے کی عمر کیا ہو گئے ہائے مصیبت امام مظلوم حسین کی مصیبت اپنے بیٹے کے خون کو چلو میں لیا آسمان کی طرح پھیکنا چاہ رہے ہیں آسمان نے انکار کر دیا اے حسین اے قطرہ اگر خون ادھر آ گیا تو حشن تک ایک قطرہ پانی زمین کی طرف چاہا آواز آئی مولا اے تانہ نہ ہوگے گا مصیبت اور مل کے کہا مصیبت اے وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِهُونَ رَاجِهُونَ اللہ اُلَيْهُونَ اَلَيْهُونَ 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 مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور علی محمد نے بسلام ہماری اس وقت سرسی بادر کو قبول فرمائے مالک یہاں پہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں اور جہاں جہاں بھی مولا تھے چاہنے والے آماد ہیں خصوصاً ایران ایراغ سیریا اور مہرین جو لوگ ہیں سب کی جان مال زداب روح کی فازد فرما مالک ہمارے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں جو روح سے ہیں مالک سب کی حفاظت فرما مالک موت حق ہے مگر ہم سب کو اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہم سے اہلِ بیت اتحار راضی نہ ہو جائے مالک جن گھروں سے یا علی یا حسین کی صداییں بلند ہیں ان گھروں کو صلاح مدرک مالک شیعہ نے حیدر کرار میں جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے گناہانے صغیرہ اور قبیرہ کو معاف کر دے سب کو جوارِ معصومین میں جگھائی نائے فرما ہمارے آخری امامت ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما ربنا تقدل منا انکلت سلول علی مات موسیق موسیق